سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظری جمعائے بیٹھی ہیں ان قدموں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اس سے پہلے کہ ثابت ہو میرا جرم خاموشی ہم اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ دنیا بھر کے لوگ تبلیغ اور تبلیغی مراقض کو پاکستان میں پاتے ہیں چاہے وہ دیوبند کی جماعت ہو یہاں پاکستان میں ہی ایک بہت بڑا مرکز ہے تبلیغ کا جو یہاں سے لوگوں کو بین الاقوامی سطح کے اوپر بھیجتا ہے اور اس تبلیغ کے بڑے مضبط اثرات بھی آتے ہیں رائیوڑن سے نکلنے والے لوگ دنیا بھر میں جا کر دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں ایسے ہی اگر ہم دیگر مقاتب فکر میں جائیں تو خود سنت میں ایسی دیگر جماعتیں ہیں جو تبلیغی مراقض پاکستان میں رکھتی ہیں مثلا مجھے بالکل آر نہیں ہے دعوت اسلامی کے مراقض کے نام لینے کا کہ جو اسلامی دعوت کو مختلف مقامات اور مختلف ممالک تک پہنچاتی ہیں یہ اعزاز بھی پاکستان ہی کے سر پہ آتا ہے اسی طرح دیگر مقاتب فکر کو بھی اعزاز حاصل ہے مگر ایسا منفرد ہے کہ پاکستان میں ایک مبلغ پاکستانیوں کو کہ جو اسلام ہی کے نام پر خبتے کی سرادیں کھیشتے ہیں جس کے ننانوے اٹھانوے فیصد عبادی اسلام ہی کے اوپر مبنی ہے جس کا وزیر آزم صدر آرمی چیف یہاں تک کہ عدلیہ کے عالی افسران اور دیگر چیزیں مکمل طور سے اسلامی عقائد اور اسلامی افسران کے ذمہ ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کتنے فیصد مسلمان ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ ان کا دین کیا ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی بتاتے ہیں ایسے مسلمانوں کو غالباً مسلمان کرنے کے لیے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو بلایا گیا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے اس خوشی سے کہ پاکستان میں جا کے وہ 98 فیصد مسلمانوں کو یا تو پھر سے مسلمان کریں گے یا پھر حیران کریں گے اپنے سفر کی آمادگی کا اظہار کیا اور وہ پاکستان چلے آئے ابھی سفر کا آغاز ہی ہوا تھا کہ ان کو پہلی شکاہت پاکستان سے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن سے ہوئی جس سے بہت سے پاکستانی بھی کئی مرتبہ نالا رہتے ہوں گے مگر اس طرح سے زلیل نہیں کرتے کیونکہ وہ بارحل پاکستان کی ائر لائن ہے اور مجیزہ آدمی بھی اکثر اور بیشتر یہی خیر خواہ رہتا ہے کہ اس ائر لائن کو ایک دن بہتر ہو جانا ہے کیونکہ ایک دن وہ بھی تھا کہ اس ائر لائن نے ایمرٹس کو چلنا اڑنا مسافروں کی خدمت کرنا سکھایا تھا ایمرٹس آج بھی ایکے کے نام سے مشہور ہے جس میں یعنی ایمرٹس کراچی کے نام سے اس کو ایکے لکھا جاتا ہے یہ پاکستان ہے گورنمنٹ کا گیسٹ ہوں میں میں نے ویزا پہ لکھا اور آپ کا سینو پاکستان کا بولتا ہے ففٹی بسن ڈسکاؤنٹ دیں گا چارج کر رہے ہیں ایک سو دس رنگٹ ایک کلو کا مجھے اتنا دکھ ہوا کہ پاکستان میں میں آ رہا ہوں ڈاکٹر زاکر نائٹ سٹی بگے سٹے اور وہ تین سو کنو چھوڑنے سکتے ہیں مجھے ففٹی بسن ڈسکاؤنٹ دیں گے مجھے نہیں جیتے ہیں میں نے چار لوگ چھے لوگ آر لے گیا میں نے سامن لے گیا سچ بولنے کو مجھے دکھ ہوتا ہے بڑی یہ پاکستان کا حال انڈیا میں وہ ہندو مجھے دیکھیں گا ڈاکٹر صاحب ہے جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے یہ انڈیا ہے آج کے تارک میں بھی موڈی غلط ہے انڈیا نہیں انڈیا غلط نہیں ہے موڈی غلط ہے موڈی آج ہے یہ خدمات اس کی بین الاقوامی ہے لہٰذا ہو سکتا ہے کہ ہم مالی اور انتہائی عملی غلطیوں کے ساتھ گزر رہے ہوں مگر بارا کسی بھی ملک کی ائرلائن اس کا اساسہ ہوتی ہے اس کی پہچان ہوتی ہے ڈاکٹر زاکر نائک کا اس سفر جو غالباً ائرلائن سے شروع ہوا وہ شکوے اور شکایات میں بدل کے اور یہ معمولی شکوہ نہیں تھا آپ نے فرمایا کہ ہزار کیجی وزن میرا مفت ہدا نہ چاہیے تھا مگر انہوں نے مجھ سے پیسے چارج کیے اور وہ بھی آدھے چارج کرنے کی آفر یعنی ففٹی پرسن ڈسکاؤن دیا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب یہ بات کہہ رہے تھی تو شاید بھول گئے کہ وہ پاکستان ہی آ رہے ہیں اور پاکستان میں ان کے ساتھ بھلائی تو یہ ہوئی کہ ان سے دو سو فیصد چارج نہیں کیا گیا ان سے ایکسٹرا چارج نہیں کیا گیا ان سے ٹیکسس کی مد میں یا اس کے علاوہ دیگر چائے پانی کی مد میں چارج نہیں کیا گیا اور اگر ایسا کچھ کرتے ہوئے کوئی پکڑ لیتا تو میں کہتا کہ واقعی ائرلائن کی غلطی ہے پچاس فیصد کیوں سو فیصد کیوں نہیں دنیا کی تاریخ میں کسی بڑی دکان کا سو کیجی آنٹا بھی سو فیصد مفت نہیں مل سکتا یہ بیکاری آ رہے ہیں یا بیکاری بن کر آ رہے ہیں یہ میں سمجھنے سے کاثر تھا مگر سو فیصد ڈسکاؤنٹ مانگنے والے ڈاکٹر زاکر نائک نے مجھے پہلی مرتبہ حیران کر دیا کیونکہ میں ان کو مولوی نہیں سمجھتا تھا مگر بارحال انہوں نے بتایا کہ وہ ہلوہ ہی کھانے آ رہے ہیں اور ہلوے کے طلبگار ڈاکٹر صاحب ائرلائن سے شکوہ شگایت کرتے ہوئے جب پاکستان میں لینڈ کرتے ہیں مجھ جیسا چانے والا اپنی تشنگی میں اضافہ پاتا ہے گویا میں ان سے ایک چیز پر ناراض اور نالا بھی تھا مگر میں نے آج تک اس کا اظہار نہیں کیا شاید یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ایک عالم ایک مبلغ ہے خطیب ہے اور یہ پرفیکٹ ہے یہ جس آرڈر پہ کھلتا ہے اس آرڈر پہ پرفیکٹ ہے اور یہ بہترین کھلا رہی ہے اگر اس کو ہم انٹرنیشنل دنیا میں کمپارٹیف ریلیجیس سٹیڈیز میں کرسٹینٹی میں جیوز میں نون مسلمز میں ہوتارے تو اس سے بڑا سکولر ریسرچر اس وقت ڈھوننے سے نہیں ملے گا جس کو بائبل پری ورسز چپٹر نمبر یہ سب کچھ یاد اور حفظوں مگر کن لوگوں کا کیا مشورہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو مسلمان کرنے کے لیے جب پاکستان میں آئے تو انہوں نے سب کو حیرانی کر دیا ایک مولوی سے زیادہ مجھے ان میں کچھ ڈھوننے سے بنظر نہیں آیا میں رنجیدہ دل لے کر ان کے پروگرامز کو کئی دنوں تک دیکھتا رہا یا تک کہ ان کے چانے والے ان کے ناقدین میں بدل گئے اور بہت ستارے لوگوں نے ان کے اوپر ویڈیوز ٹھوکنا شروع کرتی مگر میں خاموش رہا اس لیے کہ جب تک میں کسی نتیجے پہ نہ آ جاؤں میں کسی پہ بھی رائے کام نہیں کرتا اور مجھے تو اس علماء کیٹیگری میں بیٹھنے کی سادت حاصل ہے میں ہر ایک عالم دین کی صحبت حاصل کرتا ہوں کر رہا ہوں اور کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں لہٰذا میں کسی بھی عالم کو بے وجہ کیوں تنقید کا نشانہ بناوں گا مگر میں حیران ہو گیا جب انہوں نے میرے دل کو میری نگاہ کو اور میرے تخیلات کو پاؤں تلے رون دیا جب ایک خاتون کے سوال ہی کو ان کا جرم بتایا کانٹرڈکشن ہے آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامی ہے اور میرے معاشرے میں پیڈو فائل ہے دونوں میں ٹکڑا رہے ہیں کوئی بھی اسلامی معاہول میں پیڈو فائل ہو ہی نہیں سکتا ایدھر آپ کا پہلا بات گھلاتے ہیں یا دوسرا بات یہ ممکنی نہیں ہے بہت اسلامی کو چھوڑی کر رہا ہے ممکنی نہیں ہے آپ کو ماننا پڑھیں گا آپ کے سوال میں خطا ہے پہلے بار یا دوسرے بار ہاں کے نہیں سمپل میرا معاشرہ بہت اسلامی ہے پیڈو فائل ہے اس ویڈیو میں وہ ایک پچتون بہن کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام اور یہ عمل جو جنسی زیادتی کے اوپر مبنی ہے یہ دو الگ الگ چیز ہیں جبکہ بہن یہ پوچھ رہی ہے کہ میں اسلام نہیں مسلمان کی بات کر رہی ہوں کہ جو کلمہ وہ پڑھتے ہیں وہ عمل میں کیوں نہیں اترتا جو نمازیں وہ ادا کرتے ہیں وہ کسی طرح پریکٹیکل کیوں نہیں ہوتی جو نظام ان کے ہاں ہے جس کے عقیدے وہ رکھتے ہیں وہ ان کی سیرت میں صورت میں گفتار میں کیوں نہیں آتا اس میں گیپ کیا آیا ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ اسلام بہت اچھا ہے حضور کسی مسلمان کو اسلام پہ تو احتراز ہے ہی نہیں ہاتھ اٹھائیے اور بتائیے کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو ملحد ہو گئے اسلام سے بیزار ہو گئے کس وجہ سے اللہ رب العزت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین محمدی نہیں مولوی سے یا اس مسلمان سے جس نے اسلام کا صحیح تعریف ہی نہیں کروایا اس انسان کو جو اسلام کو سنتا تو ہے مگر دیکھ نہیں پاتا اس آدمی کو جس نے اسلام کی تعریفیں سنی سچ پایا مگر حقیقت میں اس کو کچھ بھی نظر نہیں آیا کوئی ایک مسلمان بھی ویسا نظر نہیں آیا جب وہ قریب گیا تو اس نے اس عالم کی صحبت کو اتنا خلیص پایا کہ اس کا دل اسلام سے ہی بے دل ہو گیا اور بدل ہو گیا ایسی کوئی بہن اگر آپ سے سوال پوچھ رہی ہے تو اس کا سوال پوچھنا اس کا جرم اس کے اوپر تانے اور تنقید کرنا آپ کا شیوہ یہ کسی مبلغ کا رویہ تو نہیں ہو سکتا میں نے اس ویڈیو کو کئی مرتبہ دیکھا اور مجھے لگا کہ میرے سننے میں غلطی ہوئی اور پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کیونکہ اردو سے اتنے آشنا نہیں ہیں اور انگریزی میں ان کی مہارت زیادہ ہے لہٰذا انہوں نے اردو کے جملے غلط استعمال کی ہیں لہٰذا میں نے سکپ کیا اور اس دن بھی کوئی ویڈیو نہیں بنائی یہ سوچ کے کہ ہمارا زاکر نائک ہے کل نائک نہیں ہے یہ دنیا عالم میں بین الاقوامی سطح کے اوپر اسلام کا صحیح چہرہ ہے سمپل سادہ سی ٹوپی لگا کر نیچے کوٹ پینڈ پینڈ کر دونوں مزاج رکھنے والا آدمی ہے اوپر سے مولوی ہے نیچے سے انگلش مین ہے اور یہ ایک اچھا اخلاعات ہے یہ ایک اچھا کمبارزن ہے یہ ایک اچھا کمبینیشن ہے مگر میری بدقسمتی اگلے ہی کسی پروگرام میں ہمارے پیارے ڈاکس آپ فرمانے لگے کہ یہ جو کمیونٹی ہے نا یہ جو جینڈر کی وجہ سے نہ میل ہے نہ فیمیل ہے ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا چھکا ہم جو کہتے ہیں اردو میں چھکا خوزہ سرہ چھکا نا خوزہ سرہ بھی ایک لفظ ہے جو میں یوز کرتے ہیں چھکا بھی بہت سکتے ہیں بڑھائی بسے میں وہ دارے اردو میں چھکا برابر مہران ہوا مجھے لگا کسی نے ایریٹنگ کیا ہے اور کسی نے ان کا مزاق بنانے کے لیے یہ نیگٹیوٹی پھیلائی ہے تاکہ ایک اچھے اسلامی چہروں کو معیوب کیا جا سکے پھر میں نے خاتون کو اس پوری کانوریشن میں ان کا جملہ صحیح کرتے ہوئے سنا ایک عام سادہ عورت یہ علم رکھتی ہے کہ اخلاق کے بالکل منافع ہے کہ کسی کمیونٹی کے کسی فرد کوئی یہ لفظ کہہ کے پکارا جائے لہٰذا ہجڑا خاجہ سرا یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جس سے تزہیق نہیں ہوتی اور ایک عالم تو یہ جانتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اگر وہ مسنت اور ممبر پہ بیٹھا ہے تو وہ کسی کی تزہیق کرنے نہیں بیٹھا بلکہ لوگوں کو عزت کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ مخاطب کرنے بیٹھا ہے جس کی حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ اہل حدیث کہلائیں گے وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ کسی کو غلط ناموں سے نہ پکارو کسی کے لیے ایسے تزہیق عامیز نام نہ رکھو کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کا مزاق ہڑائیں اور آپ نے اس ملک میں کتنے سارے ایسے نیوز آنکرز ہیں کتنے سارے ایسے سپورٹسمن ہیں کتنے سارے ایسے پولٹیشنز بھی ہوں گے کتنے ساری ایسے کانٹریبیوٹری ہیں یا پھر ایٹلیس سٹیزن ہیں یا پھر انسان ہیں جن کا آپ نے مزاق اڑا دیا یہ کہا کہ چھکا ہم نے تو کبھی آپ کے سابق وزیراعظم یا آپ کے ملک سابقہ ملک کے وزیراعظم کو ایسا نہیں کہا ہم نے تو یہ جملہ اس کے لئے بھی پسند نہیں کیا کہ جس کو آپ شہزادہ تصور کرتے ہیں کیونکہ یہ اخلاق سے آ رہی جملہ ہے اور اخلاق کی تعلیم تو حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہلِ بیعت نے ہمیں دی ہے لہذا کسی کو بھی اس نام سے بکوارے جانا ایک عالم دین ایک زاکر پہ زیب نہیں دیتا میں نے پھر یہ سوچا کہ بعض ایک عردو ہی کی غلطی کی وجہ سے یا پرجوش انداز میں تقریر کرنے کی وجہ سے یا پھر سامنے پیٹے ہوئے فاروق شتار صاحب کی نیند کی وجہ سے بیزار ہو کر انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ اس طرح ہی وہ جھاگ جائیں کیونکہ ایک غلط ہی تو ہماری ہے ہم مولوی صاحب کو سننے کے بجائے اس وقت ایک جلسے میں کھانے کی طرف متوجہ تک جو بہت ہی غیر عداب ہے مگر ہو سکتا ہے کہ ان کو متوجہ کرنے کے لیے اس طرح کے جملے کہہ دیا ہو یہ سوچ کہ میں جو ہمیشہ کی طرح اپنی ویلوگنگ کو ایمپورٹنٹ بناتے ہوئے اپنے ویلوگنگ کے کانٹینڈ کو اور لوگوں تک پہنچاتے ہوئے ڈاکس اپ کے ساتھ کھڑو کی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو ان کو زندگی میں انسپریشن بنایا ہے آئیڈیل بنایا ہے ان سے میں نے بہت موٹیویشن لی ہے بے انتہا موٹیویشن لی ہے بہت لرنگ کی ہے ہنے موٹیویشن لی ہے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زاکر نائی موٹیوشن لی ہے اگر کسی کو آئیڈل مان ہے آپ یکین کریں یو آر ون اپنے لانگ ڈرائیڈ کے اندر جن کی دو تین تین جنٹے انہوں نے ڈرائیڈ کرنی ہوتی ہیں تو وہ نورمالی یا کو بتا ہے گانے لگا لیتا ہے کوئی کچھ لگا لیتا ہے آپ یکین کریں میں آپ کی یوٹیو سے نکالتا ہوں گانٹے ڈرائیڈ کی سپیچز اور میں وہ نکالتا ہوں کیا بلتا ہوں لیکن کریں میں آپ کی یوٹیوب سے نکالتا ہوں گانٹے ڈرائیڈ کی سپیچز اور میں وہ لیتا ہوں چھوٹا اور آپ نے مجھے زندگی میں اتنا موٹیویٹ ہی ہے اتنا موٹیویٹ ہی ہے اور وہ صاحب کھڑے پہ حس رہے ہیں لوگ صاحب آپ نے پوچھا نہیں بلٹ کے کہ تم نے مجھ سے یہ موٹیویشن لی ہے کہ گھر کی عورتوں کو میں ویڈیو پہ دکھاؤں یا مجھ سے یہ موٹیویشن لی ہے کہ دنیا کی ہر لفنگی کام ہر لفنگی عمل ہر بے اخلاق اور بد اخلاق چیز میں ویڈیو پہ لاکے دکھاؤں اور تماشا بنا کے کہوں یہ موٹیویشن ہے ناکس اب یہ جو بھائی ہے یہ بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے آپ سے سیکھا ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ سے سیکھا کیا ہے فی لاغنگ یا فیملی ایکسپوزنگ یا سر کو منوانا یا کیا سیکھا یہ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور کہیں یہ بے شمار لوگ اس لیے تو لائن میں نہیں کھڑے ہوگے کیونکہ آپ ایک سلیبرٹی ہیں اور ہمارے ہاں ہر ٹک ٹاکر ہر وی لاغر ایک سلیبرٹی بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ تصویر لینا واجب اور فرض ہو جاتی ہے لہٰذا یہ بھی آپ کی لائن میں کھڑے ہوئے کہیں نہ کہیں اور لائن میں کھڑی بھی وہ خاتون بھی مجھے نظر آئی جو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میں ایک ایکٹریس ہوں میں ایک موڈل ہوں میرا فلم انڈرسٹی سے تعلق ہے مگر آپ کو اتنی عادت ہو گئی ہے ایکس کو نیکس کرتے ہوئے اور لوگوں کے ریلیجن کے اوپر کنورجن کنورجن کا تھپا لگاتے ہوئے کہ آپ نے اس کو بھی ایکس موڈل اور ایکس ایکٹریس کر دی اور سسٹر الحمدللہ اب ناؤ شی اس گیٹنگ بیٹر شی لیفٹ ایوریتنگ نو اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے آپ کو پسند نہ کر رہی ہوتی وہ اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے آپ کو سن رہی ہے یہ اس کے اندر کا اسلام اور اسلام سے محبت ہے اور آپ اس کی فیلڈ کو گالی بنا کے پریزنٹ کر رہے ہیں یہ آپ کی ایک انسان کے لیے نفرت ہے وہ اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے آپ کے لیکچرز کو اپنے لیے انسپریشن سمجھتی ہے یہ اس کی اسلام سے محبت ہے اور آپ ہر چلتی بھی ازاد عورت کو یا پھر ایسی عورت کو کہ جو شادش ہوتا نہیں ہے بازاروں تصور کر رہے ہیں یہ آپ کی تنکنگ ہے I am disappointed I am literally disappointed from ڈاکٹر زاکر نائک ساب I will not call you نالائک ان لوگوں کی طرح جو آپ کے لیے اس طرح کی جملے استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ شاہنشان نہیں اور یہ اس کی حد درجہ مضمت میں کرتا ہوں آپ ایک ڈاکٹر ہیں آپ ایک خطیب ہیں آپ ایک زاکر ہیں آپ ایک مبلگ ہیں آپ ایک ریسرچر ہیں اور آپ ایک بہترین مناظر ہیں اگر آپ کی بات غیر اسلامی یا غیر مسلم لوگوں میں ہو رہی ہو مگر آپ ایک حادثہ ہیں ایک عجوبہ ہیں ایک مزاق ہیں ایک بدنما چہرہ ہیں اگر آپ مسلمانوں کو جا کے یہ بتا رہے ہوں کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے یہ بازارو عورت ہے وہ چھکا ہے یہ گمراہی ہے نہ تو ایک چانے والا آپ سے دلچہا کرتا ہے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ کا ٹاپک جہاں ہیں وہاں آپ بیسٹ ہیں اور جہاں آپ کا ٹاپک نہیں ہے وہاں پر آپ ایک حادثہ ہیں ایک کبارہ ہیں نائنٹی ایٹھ فیصد مسلمانوں کو مسلمان کرنے سے بہتر ہیں دنیا کی اس حصوں میں جہاں آپ کی ضرورت ہے وہاں ہم آپ کے لئے دعا گو بھی ہوتے ہیں اور آپ کو جب پروگرام میں دیکھ رہے ہوتے ہیں دل خوش ہو رہا ہوتے ہیں اور آپ کے لئے کہہ رہے ہوتے ہیں واہ رہے ہمارا زاکر کافر کو مسلمان کر رہا ہے مگر یہاں آ کر نہ جانے آپ کو کس کی نظر لگ گئی ہے کبھی آپ پاکستان کی برائی کرتے ہیں کبھی آپ پاکستانیوں کی برائی کرتے ہیں کبھی آپ کچھ ایسے جملے کہہ جاتے ہیں جو نہ حدیث نہ قرآن نہ رویے نہ اخلاق نہ سنت نہ کسی بھی طرح سے صحابہ کرام کی صیرت میں فٹ بیٹھتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ حیرانگی تو مجھے اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں جتنے بھی احباب ہیں وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ ڈاکس آپ کے ساتھ پروگرام کیوں نہیں کر رہے ہیں ڈاکس آپ آپ رابطہ کراتے ہیں آپ پروگرام کریں گے ساتھ میں ایک انکر ہوں یہ واجب اور فرض ہے کہ مجھے سب کے ساتھ پروگرام کرنا چاہیے اور اگر میں اس حوالے سے معذرت کروں گا تو پھر میرا پیشاہ میرا شیوہ مجھ سے نالا ہوگا میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کروں گا لہٰذا میرا پلیٹ فارم سب کے لیے اوپن ہونا چاہیے گرچہ میں نہ بھی چاہوں تو ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کے ساتھ میں پروگرام نہیں چاہتا مگر میرا پیشاہ مجھ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کیونکہ میرے ذریعہ عوام تک وہ بات پہنچنی ہوتی ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو روزانہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ پروگرام کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ ان کے پروگرام میں کیوں نہیں جا رہے ہیں ان کی طرف سے دعوت آئیے آپ جا کیوں نہیں رہے آپ بیٹھیں فلان جگہ تشریف رجائے میں ان سے کہوں کہ میرے پاس اور کچھ ہے کیا سوائے ایک حسینی محبت کے اور میں کس طرح سے امام حسین کو جواب دوں گا کہ میری ساری زندگی کی محنت ایک طرف اور آپ کو اور آپ کے دشمن کو شہزادہ تصور کرنے والا انسان میرا دوست میرا یار میرا ساتھی میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور ہم اس حوالے سے اس موقف پہ ایک ساتھ بیٹھ کر اتحاد اور اتفاق کی بات کر رہے تھے مگر میں نے تنقید نہیں کی میں نے اصلاح کی کوشش نہیں کی اور میں نے یہ اٹلیس اپنا شکواہ ان کے سامنے نہیں رکھا میں شکواہ رکھنے کی حیثیت میں نہیں ہوں مگر میں فکر کرتا ہوں کہ جب وہ تشریف لائے تو یہ گفتگو جو ان کے شایعہ نشان نہیں ہے جو ان پر ذیب نہیں دیتی ہے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک بہت بڑے انسان بن چکے سیدھی اور سفید ٹوپی تو فقط ہمیں ٹوپی بنانے کے لیے ہے ورنہ ان کو تو چھوٹی چھوٹی باتیں بری لگ رہی ہیں ایسی باتیں جس سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ دنیا کے آخری اور سب سے بڑے انسان ہیں ائر لائن ان کو مفت کیوں نہیں لے کر آ رہی یہاں پر ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے وہاں پر ان سے یہ بات کیوں ہو رہی ہے فلاں آدمی ان سے ملنے کیوں آ رہا ہے اور ایک بات بتاو یہ سب آپ کی شورت کو کیش کر رہے ہیں ورنہ جہاں پر آپ کو بلا رہے ہیں آپ کو زلیل کرنے کے لیے بلا رہے ہیں جہاں آپ کو بٹھا رہے ہیں وہاں آپ کو دو باتیں سنا رہے ہیں اور ہر دوسرا آدمی آپ کے حوالے سے ویلوگنگ اس لیے کر رہا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ جب پاکستان اور پاکستان سے باہر تشریف لے جائیں تو جو آپ کا مشن ہے اس پہ کام کریں آپ اچھے لگیں گے نہ کہ غیر ضروری چیزوں پہ ہمیں یہ فکر ہو گئی ہے کہ کئی بڑھتی بھی عمر آپ کو مزید پاغل تو نہیں کر رہی ہے میرے اگر ایسے الفاظ ہوں جس میں آپ کی دل ازاری ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہوں میں کسی بھی عالم مفقر کے لیے اس طرح کے جملے نہیں استعمال کرتا مگر یہاں پر میں ایک تحقیقی جائزہ لے رہا ہوں اسلامی نہیں اور وہ تحقیقی جائزہ واقعاً سچ کے اوپر مبنی ہے کہ جس طرح کی کیفیت دوکس آپ کے ساتھ پیش آ رہی ہے ہندوستان سے نکال جانے کے بعد ہندوستان سے گوڈ بائے کہنے کے بعد اس کے بعد سے میں اس کشمکش میں ہوں کہ کہیں دوکس آپ ہندوستان کو زیادہ مست تو نہیں کر رہے اور اگر کر رہے ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے کہ ان کو ہندوستان میں پہنچایا جائے ہمارے سفیروں نے ہمارے حکومتی عراقین نے یہ بتایا کہ ہم ہندوستان سے تجارت کے خواہش مند ہیں ہندوستان نے ہم سے بہترین تجارت کر دی ایک بہتی قیمتی قسم کا آدمی ہمیں دے دی اور گار رکھو اسے ہمیں نہیں چاہیے ہمارے پاس تو دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے میں تو اس حوالے سے فکر مند ہوں کہ بدلے میں ہم ایسا کون سا بہترین نمونہ آپ کو دیں جس سے حساب برابر ہو جائے آپ اس حوالے سے میری رہنمائی فرمائیں پاکستان میں ایسی کون سی شخصیت ہے جس کو ہم انتقامی طور پر ہندوستان میں بھیجیں اور بتائیں کہ صرف تمہارے پاس ڈاکٹر زاکر نائک نہیں ہے ہمارے پاس بھی کچھ ایسے زاکر اور نائک سے لے کر کھلنا ایک تک لوگ ہیں جو اگر ہم توفہ بنا کر بھیجے نا بھارت والوں تو بہترین انتقام ہوگا پھر تمہیں جب کوئی چھکا پکارے گا جب تمہاری عورتوں کو بازاروں عورتیں کہے گا جب تمہاری ائرلائن کو ڈسکاؤنٹ آدھا رہ دے رہے کے اوپر برسے گا اور ابھی مزید بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ذکر میں کر نہیں رہا کرے گا پھر تمہیں پتا لگے گا کہ بھائی اسلام کے لبادے اور سیدھوی سادہ ٹوپی میں بہت بڑی ٹوپی دینے والے بیٹھے میں میری دعا اور تمنا کیا ہے میری دعا اور آپ سے خواہش یہ ہے کہ ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک کو پھر سے اس مہا سے بھیجیں میرے ساتھ اس ووٹنگ میں شامل ہو جائیں کہ خدا واسطہ ڈاکٹر زاکر نائک کو مناظروں میں بھیجیں مناظرے میں آگے آگے رکھیں اور اگر ان سے یہ کام نہیں ہو رہا اور کوئی ان کی معاونت نہیں کر رہا تو میں محمد عبیس ربانی ان کے مناظرے کو ایرگنائز کرنے کا ذمہ اٹھاتا ہوں جس سے وہ کہیں پاکستان میں موجود کسی شخصیت سے کہیں یا پاکستان سے باہر اس کو ایرگنائز کرنا میری ذمہ داری ہے یہ میں کر سکتا ہوں اگر سولو بیٹھ کے ان کے ساتھ گفتگو کرنا میں مجھے مولا حسین یاد آتے ہیں اور جب وہ مجھے یاد آتے ہیں تو مجھے ان کے جملے یاد آتے ہیں جس کا میں نے اب تک واضح رجوع نہیں دیکھا کہ وہ پلٹے اپنے جملے سے اور کہیں کہ یہ جیسے لانتی ہے شہزادہ نہیں البتہ میں یہ بات ضرور واضح کرتا ہوں پلیز 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 میں اپنے اعتدال کو کھونا نہیں چاہتا اس پورے تفسرے اور تجزیعے میں اگر آپ کوئی اختلاف ہے تو آپ اس کو حسن اختلاف سے لکھ سکتے ہیں مگر ڈاکس آپ کے حوالے سے اگر آپ پھر سے غالطی گالی یا کوئی ایسا جملہ کہیں گے جس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی بھی تربیت میری بھی تربیت اسلامی نہیں ہے تو مجھے شرمدگی ہوگی اور مجھے یہ احساس ہوگا کہ میں یہ ویلوگ نہیں بنا چاہتے ہیں جس میں میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ میں آخر تک خاموش رہوں زبط کا مظاہرہ کروں اور خود اس بات سے اشتناب کروں کہ میں کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہوں انلیس اگر میری میرے ملک کی بہن بیٹیوں کو بازارو اور میرے ہی ملک میں بسنے والی کمیونٹی کو چھکا اور ایسے بے شمار لوگ جو محبت رکھتے ہیں اسلام کے عظیم خان بادہ اہل بیت علیہ السلام سے ان کو کسی ظالم جابر کے ساتھ کمپیر کر کے نہ پیش کیا جائے اور اس پہ معذرت بھی نہ کی جائے تو شاید ہم ہمارے حوصلے اور بڑھیں گے اور ہمیں آپ اور اچھے نظر آئیں گے میں ایک امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر زاکر نائک کے سابزادے فرزند ارجمن ایسے نہیں ہوں گے کیونکہ آنے والے دنوں میں انہوں نے گدی سمال لی ہے اور گو کے اہل حدیث دوست احباب اس بات کے قائل ہیں کہ گدیاں نہیں ہوتی تقلید نہیں ہوتی اور کوئی بھی شخص شخصیت پرستی کہ قابل نہیں ہوتا مگر پھر بھی اگر کوئی ڈاکٹر زاکر نائک کی شخصیت پرستی کرتے ہوئے کومنٹس میں یا ادھر ادھر میرے حوالے سے بات کرتے ہوئے نظر آئے تو سمجھ لیجے گا یہ اچھا اہل حدیث بھی نہیں اور یہ اچھا مسلمان بھی نہیں اس کو میری طرح بھی وقت لگے گا ترخواست میں ضرور کروں گا کہ اگر ہم سب مل کے ڈاکٹر زاکر نائک کی یو کمیونٹی یا اس کے علاوہ بودھزم کے سامنے جا کر بیٹھ کر اسلام کے دلائل رکھیں تو یہ سونے پہ سو آگا اور انتہائی اہم اور ضروری کام ہوگا جس میں میں ان کا پہلا اور سب کے چھوڑ دانے کے باوجود آخری سپورٹر ہوں گا اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوگی اور اگر ہمارے اس قدم سے ان کی رہیں ہمبار ہوں گی تو پاکستان ہی کیا ہر پاکستانی ان کے ساتھ اس دوران اگر ممکن ہو تو ان کی اور لوگوں کی کمیونکیشن کو آسان بنایا اگر اردو ان کی لینگویج نہیں ہے اور ان کو بولتے ہوئے مشکل ہو رہی ہے تو کوئی ایسی لینگویج یا کوئی ایسا ٹرانسلیٹر رکھیں جو صحیح طور پر کنوے کرسکے کہ سامنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے اور آپ اس پر کیا مسلط کرنا چاہ رہے کیونکہ اس وجہ سے خدا واسطہ خدا قسم اسلام بدنام ہو رہا ہے اسلام سے لوگ بدزن ہو رہے ہیں ایسے بے شمار آرٹس ڈاکس آپ جو آپ کے آنے سے پہلے آپ سے اور آپ کی وجہ سے اسلام سے محبت رکھتے تھے وہ اب ایک عجیب سی کشمہ کشمہ چلے گئے کہ یہ واحد مولوی تھا جو دور سے اچھا لگتا تھا مگر قریب آکے چاند کی طرح یہ بھی داغدار لگنے لگا اور کہیں اسلام جس کے بارے میں ہم یہ تصور رکھتے ہیں ان لوگوں کا اسلام تو نہیں ہوگی جو ملہدین ہے اور لوگوں کو دین سے دور رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بھی ہمیں ویسی نظر آرہا ہے یہ بھی ہمیں ویسی کٹیسائز کر رہا ہے یہ بھی ہمیں ویسی دین سے دور کرتا جا رہا ہے اللہ کی امان میں